حضرت ربی بن خسیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تابی تھے وہ کہتے ہیں میرے کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ بس دل میں ڈال دی کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے بس کسی نے دل میں بات کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے بیس سال وہ آتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر تو نظریں اس طرح جھکا کے رکھتے تھے جب دروازے پہ دستک دیتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیز دیکھنے جاتی تو کہتی تھی حضور وہ آپ کا نابینہ دوست نہیں وہ نابینہ وہ آیا دروازے پہ حضرت بات سن کے ہس دیتے بیس سال گزر گئے کسی کو کہا جائے نا بیس سال مرید کو وظیفہ بتائیں کہ بیس دن کرنا ہے تو نام دن پوچھے تو کہندے میں ادھا نہیں کیتا اس دن تو زندہ سیاسی اس دن تو میں نے کیا تھا پھر ساتھ ہی کہتے ہو ہمیں گوھ سے پاک بھی بنا دو جلدی جلدی ان کی لسٹ میں بزرگوں کی شامل کر دو تو بھائی درک ٹھیر جا بیس سال آتے رہے بیس سال ایک دن کہا تھا کسی نے نظر جھکا کے رکھنا تو کہتے ہیں کنیز باہر جاتی کہتی حضور آپ کا وہ نابینہ دوست نہیں وہ آیا تو حضرت عبداللہ تے بیس سال گزر گئے تو کنیز ایک دن کہنے لگے حضور میری جردت تو نہیں پر مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں جب بھی آگے کہتی ہوں نابینہ ہے آپ ہستے ہیں میں نے بیس سال نہیں پوچھا آج تو زمانہ بیٹھ گیا بتائیں تو صحیح آپ فرمانے لگے وہ نابینہ نہیں اس کا دل لگ گیا ہے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہیں وہ نابینہ نہیں اسے تو نظر آتا ہے آج جب آئے گا نا تو پڑھ دے کے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھنا جب دوبارہ آیا تو بی بی کہتی ہے پڑھ دے کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا وہ تو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا تھا اس کا دل لگ گیا تھا کہ جب کوئی عورت نظر آئے تو پھر نظر جھکا لے نہیں پھر نابینہ بن جانا ہے تو اس کو بن گیا تھا لگ گیا گیا نہیں اس طرف تو بات بن گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود جنابی رضی ابن خسیم رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمانے لگے تو تابی ہے کاش تو سیابی ہوتا اور مجھے امید ہے اگر مصطفیٰ کریم تیرا چیرہ دیکھتے تو ضرور تجھے راضی ہوتے کاش تو سیابی ہوتا بھائی اس کا علاج کرائیں خوش ہوئی نہیں ہے دل لگی نہیں رہا آپ یقین کریں بہت سارے ایسے لوگ ملنے آتے ہیں دل کرتا ہے انہیں کہا جا یار تو چلا جا پھر کبھی آنا تو یہ کیسی بات ہوئی تو بیٹھا کسی کے پاس ہے سوچ کسی اور کو رہا ہے دیکھ کسی اور کو رہا ہے جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے ایک تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں اوہ بھائی نہیں دل مانتا کہ تو یار کدھر تیری توجہ ہی نہیں تو پتہ نہیں کون ہے کس کو تو سوچ رہا ہے کس کی طرف تو دیکھ رہا ہے کس لیے تو آیا ہے بھائی سارا زمانہ لائن میں کھڑا تھا پیالے لے کے سب کو خیرات ملی ایک آدمی کے جو پیالے میں گیا وہ گھر گیا اس نے ساتھ والے سے پوچھا یار میرا تو گھر گیا ملا تو تھا پر گھر گیا اس نے کہا اصل بات یہ تھی کہ تیری توجہ کسی اور طرف تھی تیرا دیان کسی میں بیس سال جاتا رہا ہوں تو تیرا دیان کدھر تھا توجہ کدھر تھی تو پچاس سال بھی جا پر تیرا دلی نہیں لگا ہوا تیرا خیال ہی حاضر نہیں تو کہیں اور رہتا رہا ہے وہاں تو تھا ہی نہیں زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا میرے عزیز یاد رکھیں جب تک دل نہیں نہ لگتا اس نے کہا یار میرا تو سارا گھر گیا اس نے کہا گھرا اس لیے ہے کہ تیرا دیان ہے دل لگ جائے نا تو جو چیز آئی ہوتی ہے وہ گرتی جنگے ہم دل لڑ لگی ساں تے میری چولی چپھول پہ تے پیڑے آنال میں رال گئی تھے میرے اگلے ویڈو لگیا اوہ میرے بھائی جب تیرا دھیان پٹتا ہے نا پر حالات خراب ہوتے جب تیرا دل نہیں نہ لگتا بے چین سا بے قرار سا مجبور سا کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے نہیں لگتا ہے کسی نے گن پوائنٹ پہ بیجے ایسے لگتا ہے اگر دو منٹ کاری صاحب لیٹ ہوئے تو لگتا ہے یہ گولی مار دیں گے پتہ نہیں میں ہی مسجد آگیا ہوں اور یہ کیا ہے مطلب اتنی بے چینی ہے بے قرائی ہے تینشن ہے تیرا دھیلی نہیں لگا ہوا تو ٹھہر تو جا تجھے پتہ نہیں تو اس جگہ آیا ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں مومن کو مسجد میں یوں سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں ملتا ہے تیری کیفیتی کوئی نہیں تو تھا ہی نہیں تیری توجہ ہی نہیں تھی تیرا ذوق ہی نہیں تھا کچھ لوگ باہر سے آتے دور سے آتے دیر سے پہنچتے بہت دور سے آج کچھ سنگی آگئے پانچھے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی میٹھی ہوتی ہیں تو میں نے کہا یار دو گھنٹے آرام کر لو میں نے آج ان سے کہا سویرے کہ دو گھنٹے آرام کر لو تو کہنے لگے حضرت جی آرام تو ساری زندگی ہوتا رہے گا ہمیں بیٹھ لے رہے دے آپ کے میرے بالی تھوڑی دیر بیٹھ لینے دے میری طبیعت میں بھی تھوڑا لاغج تھا کہ یہ سویں گے تو میں بھی کمرزی دی کروں گا پر انہوں نے کہا نہیں ہم کوئی بیٹھ ارام کرنے آئے ہیں ارام کر لیں گے حتیٰ کہ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ نے لگا حضرت جی سفر بڑے کیے ہیں آپ مہربانی کریں اگر آپ آپ کو کوئی کام نہیں تو ہمیں بیٹھنے دیں آپ مجھے بتائیں اس طرح کا جب میں عدیل کی بات بتا رہا ہوں جب کمندہ اس طرح کا جملہ بول دیتا ہے نا تو جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے وہ لے جاتی ہے کہ یار یہ تو کاسا لے کے آیا ہے کچھ لینے آیا ہے اب میں دروازہ بند کیسے کروں یہ اس طلب سے آیا ہے اس طڑب سے آیا ہے اب اپنا اپنا ذوہو کہنا اور کچھ کو کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا اب آپ مہربانی کریں تشریف لے جائیں تو بھائی یہ جو دل ہے نا دل یہ جب لگ جاتا ہے اس کے میار اس کی توجہ اس کی کیفیات بدل جاتا ہے